عاشقِ نبی ہوں میں وارثِ علی ہوں میں میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا الحمدللہ الحمدللہ لحنان المنان اللذی خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلیه واسحابه ذب الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَقِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا صدق اللہ مولانا العظيم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم نصل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ عزیزہ نگرامی وقار آج کی اس محفل پاک میں ان عظیم قدسی صفات ہستیوں کا تذکرہ کرنا میں بجا سمجھتا ہوں جن کا ایک ایک لمحہ اسلام کی آبیاری کے لئے وقف ہو چکا تھا آج ہماری خلاصت تقریر اور ہمارے بیان کا لب لباب ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کی سیرتِ طیبہ ایک بات سب سے پہلے میں آپ کو واضح کر کے چلوں صحابہ اکرام کو چھوڑ دوگے تو تمہارا دین بھی نہیں رہے گا یہ آج کے زمانے میں مجھے بتانا بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس نفوس کی خود اپنی احادیث میں تعریف فرمائی بلکہ خود میرے مولا نے ان کی فضیلت میں آیتیں نازل فرمائی رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے ہی بات آئی ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا پھر دنیا میں ان کو اس سے بڑا مقام اور کیا دیا جائے اللہ جن سے راضی ہو گیا میرے عزیزو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے متعلق فرماتا ہے لوگوں میں سے مومنین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا وہ کون ہیں وہ صحابہ ہیں اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ واععد لہم جنات تجری تحتہالانہار خالدین فیہا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور ان کے لئے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں ان نفوس قدسیہ کے لئے دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بننے کا اور صحابیت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جتنے لوگ آپ کے قریب آئے میں یہاں پہلے یہ بھی بتا دوں گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں صحابی کون ہے وہ پوری ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیا جو حالت اسلام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی زیارت کیا ہو اور حالت اسلام میں ہی انتقال بھی ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں صحابی جو حالت اسلام میں حضور کی زیارت کیا ہو اور اسلام کی حالت میں ہی انتقال بھی ہوا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ ایک لمحے کے لیے بھی دیکھاؤ وہ صحابی ہیں اب اس سے یہ تعریف سے میں کیوں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے حضور کو دیکھیں ابو جہل دیکھا ہے ابو لہب دیکھا ہے لیکن وہ حالت اسلام میں نہیں دیکھا ہوں کفر کی حالت میں دیکھا صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں دیکھا ہوں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگ اس میں سے مرتد بھی ہوئے ہیں دین چھوڑ دیئے کچھ ہوں گے گنی ٹھیک ہے تو وہ ان کو بھی صحابی نہیں کہا جاتا کیونکہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ صحابی نہیں صحابی کے لئے دو شرطیں مین ہیں حالت اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے رخصت بھی ہوا وہ صحابی ہے اب صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے وہ عام مقام نہیں ہے بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے تھے ان سب کو جمع کر کے اللہ نے میرے نبی کا صحابی بنا دیا ان سے اچھا دنیا میں کبھی کوئی آئے گا نہیں قیامت تک صحابہ سے اچھا پھر کوئی نہیں آئے گا جو سب سے اچھے تھے دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا ہے ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں اسلام میں پورے امت کا اجمع ہے اس بات پر کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی جائز نہیں السحابہ کلہم عدول جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل تھے پرہیزگار تھے ان میں سے ایک بھی بگڑا ہوا یا گمرا نہیں ایک بھی صحابی کو صحابہ کتنے تھے میرے عزیزو آج افسوس ہے کہ اس امت کو صحابہ سے دور کر دیا گیا ہے اور صحابہ اکرام کی سیرت کی بجائے دوسروں کے کیریکٹر پڑھنے میں ان کو مصروف کر دیا گیا ہے لوگ ناویلیں پڑھ رہے ہیں بہت سارے لٹریچر پڑھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ڈائلوگ سے یاد کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں کیوں نہیں یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا آخری حصہ بھی میرے نبی کے قدموں میں قربان کیا ہے ان صحابہ اکرام کے اگر تفصیلی واقعات میں ذکر کروں تو صحابہ کی تعداد تو کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار یا چوبیس ہزار ہے وہ سب صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں جن کے تذکریں احادیث میں آئے ہیں اور کتب تواریخ میں ملتے ہیں ان میں سے چند کی مثالیں تو میں رکھنا ضروری سمجھوں گا اور آپ سوچ رہے ہوں گے محرم الحرام کے یہ دس روزہ مجالس میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں مسلسل پانچ سال آپ نے اسے قبل بھی حبلی میں مجھ سے سنا ہے اس سال میں نے کچھ اناوین ٹاپکس چینج کر دیئے تھے یہ جو موضوعات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اہل سنت و جماعت اور حق مذہب کیا ہے یہ واضح کرنا آج مجھے ضروری ہے میرے عزیزوں پہلے دن سے ہم عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں ہم کس خدا کے پیروکار ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور ہمارا رسول وہ ہے جس کی تمام کتوبِ عدیان میں سارے جس نے بھی دنیا میں مذاہب آئے سبوں کے مذاہب میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے میں نے اس پر بھی آپ سے گفتگو کی ہے اور اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے بعد صحابہ اکرام کی محبت ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے میں آپ کو بتاؤں آلہ عزت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شیر نے ہمارے لئے فیصلہ کر دیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی آپ کو شیر سمجھانا پڑے آلہ عزت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شیر کو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے سننی سبحان اللہ کہتا ضرور ہے کیونکہ اس میں عشق کے کچھ جام بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی مجھے سمجھانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی پاک میں دو جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی دو جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ایک صحابہ کی جماعت ہے اور دوسرے اہلِ بیعت کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں ان کو اہلِ بیعت کہتے ہیں اور صحابی کی تعریف تو میں نے ابھی بتا دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ ایمان میں دیکھے ہو اور حالتِ ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہو دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان سن لیجی ایک ایک حدیث دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں صحابہ اکرام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں تم جس کی بھی پہروی کروگے ہدایت پا جاؤ گے جس کے بھی پیچھے چلوگے ہدایت پا جاؤ گے میرے عزیزوں تاروں سے مشابہت اس لیے دی گئی کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا کہ لوگ اپنا راستہ تاروں کو دیکھ کر کہ ہی منتخب کرتے تھے ستارے آج تمہارے لیے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تارے چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے ہیں تمہارے پاس گوگل میں پا گیا نا اس زمانے میں جو لوگ لمبے سفر پر ہوتے وہ تاروں کو دیکھ کر اپنی سمت متعین کرتے تھے یہ مشرق کی طرف راستہ جا رہا ہے مغرب کی طرف یہ ایسٹ ویسٹ ساؤت نورت سب وہ تاروں سے منتخب کرتے تھے عرب اس معاملے میں بہت مشہور بھی تھے معروف بھی تھے اتنا ہی نہیں جو سمندروں کے سفر میں جاتے ہیں اور آج بھی سمندروں کے سفر میں کشتیاں ہوں تو وہ تاروں سے ستاروں سے اپنے راستے منتخب کرتے ہیں جو تاروں کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون سا تارہ چمکتا ہے اور اوہ کس سمت میں دکھاتا ہے راستہ علم نجوم کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں عربی میں تارے کو نجم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نجم اور اس کی پلورل ہے جمع ہے نجوم نجوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ نجوم ہے ہدایت کے تارے ہیں تم جس تارے کے پیچھے بھی چلوگے ہدایت پا جاؤ یہ تارے عام طور پر کہاں پر ہدایت دیتے ہیں کشتی میں سمندر کے سفر میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ راستہ چلتے وقت ہو سکتا ہے تم کہیں کسی سے پوچھ کر کے راستہ تیہ کر لوگے سمندر کے سفر میں کوئی ملتا نہیں سوائے مچھلیوں کی کسے راستہ پوچھو جب بیت سمندر میں کشتی پہنچتی ہے تو وہاں ایسٹ ویس ساؤت نورٹ کچھ بھی نہیں معلوم پڑتا جہاز کس طرف جا رہے ہیں تو وہاں تاروں سے ہی راستہ منتخب کیا جاتا ہے معین کیا جاتا ہے ایک حدیث میں نے صحابہ کے متعلق سنائی دوسری حدیث سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار میرے اہلِ بیت میرے گھر والے اہلِ بیت سمجھتے ہیں نا میرے اہلِ بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کو واقعہ معلوم ہوگا پوری دنیا ڈوب گئی تھی مگر نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی پہاڑ تک ڈوب چکے تھے پانی میں پہاڑ تک ڈوب چکے تھے لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ محبوس تھے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث سنو فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام میری اہلِ بیت میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ ہدایت پا گیا صحیح طریقے سے باہر نکل گیا اور جو اہلِ بیت کا دامن پکڑا وہ نکل گیا یعنی اس دنیا میں گمراہ ہونے سے محفوظ رہا اب دیکھیں اس کو کہا ہے کشتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اہلِ بیت کو کیا کہا ہے کشتی اور صحابہ کو کیا کہا ہے نجم ستارے ستاروں کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے دونوں کی مماثلت دیکھیں سمندر کے سفر میں اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہیں سمندر کا سفر کرنا ہے اور تم کہتے ہو صرف تارے دیکھ کر کے میں چلوں گا ڈوب جاؤ گی تمہیں کیا چاہیے کشتی چاہیے تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں کشتی پہ سوار ہونا ہوگا اور اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس کشتی ہے میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا خوب چلوں گا وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا اسے تارے دیکھنا ہی پڑے گا اس کا مطلب ہوا کہ بغیر صحابہ کے بھی دین نہیں چلے گا بغیر اہلِ بیعت کے بھی دین نہیں چلے گا تم اگر اہلِ بیعت کی محبت کے دعوے دار ہو تو صحابہ کو بھی ماننا ہوگا اور اگر صحابہ کی محبت کے قائل ہو تو اہلِ بیعت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہوگا اسی لئے آلہ حضرت نے فرمائیے یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے کشتی کو ناؤ کہتے ہیں کشتی کو ناؤ اور صحابہ کو حضور نے نجم کا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یہ صرف ہم ہے کہ ہمارے پاس صحابہ کی جماعت بھی ہے اور اہلِ بیعت کی جماعت بھی ہے ہم شیعہ رافضی بھی نہیں اور گستاخِ صحابہ بھی نہیں ہم اہلِ بیعت کے دشمن خارجی بھی نہیں اور صحابہ کے دشمن شیعہ رافضی بھی نہیں الحمدللہ ہم جہاں صدیقِ اکبر کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں وہیں حیدرِ کررار کی ولایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں ہم جہاں سیدہِ کائنات فاطمت الزہرہ رضا تعالیٰ نہا کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں انہیں جنتی عورتوں کی سردار مانتے ہیں وہیں ام المومنین آئیشہ صدیقہ کا بھی احترام کرتے ہیں یہ اہلِ سنت و جماعت ہے جو درمیانی راستے میں ہے میرے عزیزوں ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو قدم ڈگمگا جائیں گے کبھی ایسا ہوگا کہ کشتی میں بیٹے تو ہو لیکن تمہیں تارے نہیں دیکھنے ہیں نہیں ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں بھٹکتے رہو گے بھٹکتے رہو گے کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسے ہیں آج شیعہ بھی ہیں بیچارے بھٹکے ہو گئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب میں جانا ہے کہ مشرق میں جانا ہے صحابہ کی اگر ہدایت ساتھ ہو تو کشتی پر بیٹھا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے حدیث پاک ہے اللہ اللہ فی اصحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی دینا پسند کرے گا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں میں میرے صحابہ میں جس کو بھی تم نے گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی آج لوگ اس طرح کی باتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں بہرحال اس پر میں بعد میں آتا ہوں صحابہ کے مسلک کو لے کر کے آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں سنیوں آج تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے چلنا ہے اب معاشرے میں جیسے وہابیت کی جراسیم پھیلے تھے پہلے ہیں پہلے ایک زمانہ ہو گیا سو سال گزرنے کو آگئے لیکن جہاں سعودی ڈھیلا پڑھا وہابی بھی ڈھیلے پڑھنے لگے کیونکہ یہ سارا ریال کا کرشمہ تھا اور سب پورے سعودی ریال اور ڈالر سے چلتے تھے ریال کی ویلیو کم ہو گئی اب وہ آ بھی نہیں رہے بٹ بھی نہیں رہے جس کی وجہ سے فتنہ کم ہو گیا لیکن اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ ایرانیوں کا فتنہ ہے رافضیوں کا فتنہ ہے شیعوں کا فتنہ ہے یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے سنی اہلِ بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے اہلِ بیت کے نام پر ان کو گمراہ کر دو وہ اپنے اقائد ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ اور اللہ تعالیٰ نہا کا نام آئے تو ان کے قدموں پہ جان دینے کو تیار ہوں میں جہاں حسنین کریمین کی بات آئے گردن لے کر میدان میں تیار ہوں ہر سنی کا ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم ان عیمہ اتھار اور یہ جو اہلِ بیت ہیں ان کے لئے تو جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ شیعوں کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہلِ بیت سے بہت محبت کرتے ہیں ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے وڑ کر کے الگ الگ لباس وڑ کر کے آتے ہیں اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا وہ جھراسین ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی عقیدیں ہیں اگر میں وہ عقیدیں کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی میرا ٹاپک یہ ہٹ جائے گا بعد میں بات یہ ہو جائے گا بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریب اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامع اظہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیرے نبی نہیں ہو سکتا اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہوالکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں معاذ اللہ اب بھی بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر آئیسے ویڈیو کلیپس بھی موجود ہیں کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرہ کے گھر کو اپنی دھاڑی سے جھاڑو لگاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ منزالی یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کترافہ ہے اہلِ بیت کی محبت سر آنکھوں پر لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے یہی تو عیسائیوں نے کیا عیسائی پہلے صحیح مومن تھے لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا اسی طرح شیعہ بگڑ گئے ہیں سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں غالی شیعہ ہیں اللہ ان کی نوستوں سے محفوظ رکھے کبھی ترک نہ کرنا کبھی نہ چھوڑنا یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہلِ بیت ادھار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا ایک بات سمجھ کر کے چلیں اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں یہ بات بھی سمجھ کے چلیں صحابہ کو ایک طرف لے کر کے اہلِ بیت کو ایک طرف لے کر کے آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پر بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں کس بات پر کہ صدیق اکبر افضل ہیں کہ مولا علی افضل ہیں فاطمہ زہرہ خطا پر تھی کہ حضرت ابوبکر خطا پر تھے معاذ اللہ تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھننے والے چودہ صدیوں گزر گئیں نہ تم ان کے زمانے میں ہو نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے تمہارا عمل کتنا ہے تمہارا علم کتنا ہے اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو ان بحثوں کو چھوڑو شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا جب ایسی باتیں آ جائیں صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا میں کون ہوں میں تو چودہ صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے صحابہ اکرام کی بات آئے اہلِ بیت کی بات آئے یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا فوراں اس محفل کو چھوڑ دینا اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو اس لئے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھے تھے پہلے تو بتا تیرے عمال کہاں ہے تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو اس لئے میرا میرا تو طریقہ یہ ہے جب بڑوں کی بات آئے بزرگانِ دین درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو وہ احکم الحاکمین ہے قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا عزیزان اکرامی وخار صحابہ اکرام کے بارے میں میں آج کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں حضور کو خاتم النبی مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں اب چلی آپ مسلمان ہیں مجھے یہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آپ سے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو زہر کی نماز پڑھو اثر کی نماز پڑھو آپ سے ڈائریکٹ آ کر کے حضور نے فرمایا نہیں فرمایا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا کس سے فرمایا اپنے صحابہ سے فرما جو کچھ بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ پورا کیا ہے دین ہے قرآن میرے آقا کی زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور حضور نے پڑھ کر سنایا کس کو سنایا صحابہ کو سنایا رمضان کے تیس روزے رکھنا ہے حضور نے کس کو بتایا صحابہ کو بتایا حج فرض ہے میرے آقا نے کس کو بتایا صحابہ کو بتایا زکاة فرض ہے میرے آقا نے کس کو بتایا یہ میرا پورا دین میرے آقا نے صحابہ کو بتایا اگر وہ ان صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارا دین کچھ بھی نہیں ہے ہم تک اگر دین کو منتقل کیا ہے ٹرانسفر کیا ہے تو کس نے کیا صحابہ اکرام ان کو چھوڑ کر کے تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روایتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی یہ قرآن جس پر کل آپ نے پوری مفصل گفتگو سنی ہے یہ پورا قرآن بھی اگر محفوظ ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنا سنا تھا سب کچھ انہوں نے لکھا اور جمع کیا اور امت بعد میں آنے والی امت کو یہ امانت پہنچائی اس لیے صحابہ اکرام کے معاملات کو سنو اور میں آج دعوت فکر دیتا ہوں میرے ہر بچے کو ہر دوست ہر میرے ہر بھائی کو کہ اب دوسروں کی ادھر ادھر کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم صحابہ کی تاریخ پڑھو یہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت سکھاتے ہیں ہم تو تقریروں میں بتاتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے لیکن صحابہ جو اپنے عمل سے بتاتے ہیں اس کی مثال ملتی نہیں نہیں ملے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت فرما برداری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام انہوں نے کہہ کر کے نہیں کر کے دکھایا ہے وہ اس کی کوئی بھی مثال آج تک نہیں ملتی چند صحابہ اکرام کی میں باتیں بتاؤں کتنی محنت مشقت اور دکت سے یہ اسلام میں آئے اور جمع رہے ان کے بارے میں قرآن کہتا انہاں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمع رہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ ورماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے اس سے ہٹتے نہیں تھے آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو عذیتیں دی گئی جو مشقتیں دی گئی میرے عزیزو کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے ان میں جو عذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن العرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مدینہ تیوہ آئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹ پوری گل چکی تھی کس وجہ سے ان کی پیٹ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑ کی ہڈی دیکھتی تھی ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جببہ اٹھایا یہ ریڑ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا کہتے کہ جب میں ایمان لائیا تھا مکہ میں یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے نیچے سے کوئلے میری چربی سے بگھل جاتے تھے پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھگ گئی کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لئے ابو بکر صدیق آئے تھے لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل تین سال تک جلایا گیا ہے تین سال تک جلایا گیا ہے پکڑے جاتے تھے بار بار پکڑتے تھے ان کو جلاتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں ان کا آقا امیہ تھا صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اچھا جو سب سے پہلے چھے لوگ اسلام لائے سب سے پہلے سب سے پہلے جو چھے لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے سٹارٹنگ بالکل جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نامات سے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں حضرت بلال کہتے تھے نا ربن اللہ ہمارا رب تو اللہ ہے تو رب ہوئی نہیں سکتا اس کے غلام تھے اس وقت غلامی کا دور تھا آقا جو کہہ غلام کو ماننا پڑتا تھا وہ اپنے دو بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنہ بند کر کے رکھتے تھے بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے بغیر کھانا پانی دیئے ہوئے پھر ان کو مارتے تھے مسلسل اور ایک دن تو عباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی بان کر کے دے دیا وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ جلچلاتی رہتی تھی اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے مکہ والو اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجہ تھی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر بت تھے ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزوں ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کرتی آج لوگ مسلحت کی بات کرنے لگ گئے زمانہ ایسا ہے مولانا آپ تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے میرے بھائی آپ کی بات کر رہے ہو کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا کیا وہ زمانہ آجائے تمہارے ساتھ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں آپ وہ ایسا نہیں چلے گا اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا اب زمانہ بدلا نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے یہ محلت رکھی ہے آزادی ہے آج بھی پھر بھی تم مسلحت کی بات کرتے ہو نہیں سب کو راضی کرنے کے لئے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں مو دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے انہیں مارا جاتا تھا اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشیر اللہ تعالیٰ نوکو کی پورے جسموں میں اس کے داغ تھے پورے جسموں میں داغ تھے اور ایک صاحب ہی ہے حضرت یاسر اللہ تعالیٰ نوکو یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لئے یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لئے آئے تھے ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے وہ یمن کے رہنے والے تھے کہا کیا بھی اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کیا اس لئے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی آلد گئے وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لئے آئے تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ میں ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ پورا ایک خاندان ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں یاسر سمیہ اور عمار یہ تین اور ایک گھرانہ ایسا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف چالیس صحابہ بھی ابھی نہیں تھے اور سخت ترین عذیتیں کفار دیتے تھے جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھیا کیسے گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھی ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لئے کھڑے رہتے تھے اللہ ان کی مرقد پر گوھر پاری کرے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اس حالت میں بھی کہتی تھی اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ سمیہ جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی جانتے ہیں آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا گھر گھر جاتی تھی عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھی لیکن انہوں نے ایک کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک انہیں مارا گیا پیٹا گیا آخر میں شہید بھی کر دیا گیا یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے حضرت یاسر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگیا آقا کیا کریں غم برداشت نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبرو فین موعدکم الجنہ تھوڑا اور سبر کرو جنت تمہارے انتظار میں ہے حضرت یاسر اللہ تعالیٰ نو کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا وہ بھی شہید ہوئے یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں حضرت امار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو باپ کو بھی مارا گیا ہو ان کو کفار مکہ نے بلا کر یہ سمجھایا دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے تو اکیلا رہ گیا کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑاتا ہے چھوڑ دے اس دین کو اس میں امن ہے خیر ہے ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وسیعت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے بیچ راستے میں آگ جلائی آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا ان کی پیٹ جلنے لگی پیروں تک آگ لگی تھی وہ رونے لگے اسی حسنہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں حضرت عمار آگ پر لیٹے ہوئے ہیں کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و عذیت دے رہے ہیں اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں اگر آپ راضی ہیں تو میرے لئے یہ آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچھا لیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لئے کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں اس وقت کہا یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے قرآن میں آئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ تھنڈی ہو جا امار بن یاسر پر حضرت امار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے لیکن ہر بار آگ میرے لئے تھنڈی ہی ہوتی تھی مجھے گرمی لگی نہیں کریں حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر عذیتیں اٹھائیں مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا عزیزہ نگرامی ان صحابہ میں ایک لمبی پہرشت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ نے صرف اپنی جانیں نہیں اپنا مال بھی اپنے وقت بھی اپنی عزیز ترین خواہشات بھی اپنی محبتیں سب قربان کیا ہے انہوں نے نہیں چھوڑا ایک صحابی حضرت ابو طلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی مدینہ تیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے جنگ ہنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے جنگ ہنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا اس وقت بھی حضرت ابو طلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے بیس کافروں کو انہوں نے مارا تھا بیس لوگوں کو مارا تھا صحابی رسول ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے جب مدینہ میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلہ کے گھر بھیجا کرو کیونکہ حضرت ابو طلہ مہمانوں کی ایسی زیافت کرتے تھے اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرے ایک مہمان آئے حضرت ابو طلہ لے جاؤ لے کر کیا آئے گھر آئے تو پتا چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے بچے بھی ہیں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اور ایک مہمان کو آپ لے کر کیا ہیں حضرت ابو طلہ نے کہا کوئی بات نہیں بچوں کو سلا دو بچوں کو تھپک کر سلا دو اور میری ہم رات کو سبر کر لیں گے ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے اپنے بچوں کو سلا دیا بیوی سے کہہ دیا لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے کہا دسترخان بچھانا کھانا رکھنا لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا چراغ گل کر دینا ان کی بیوی نے دسترخان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا چراغ بند ہو گیا اندھیرہ رہا حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برطن آگے کی کہا آپ کھاتے رہے میں بھی کھا رہا ہوں آپ نے صرف مو چلایا اور مہمان کو پیٹ پھر کر کھانا کھلایا یہاں تک کہ صبح ہوئی جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری صبح ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا ابھی کچھ بات ہوئی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے کل رات تمہارے گھر جو ہوا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخان بچھایا ہے جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں دھرا وقت کے لئے شرمندہ ہونے نہیں دیتا مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا یہ میرے آقا کی دعا تھی اس ابو طلحہ رضا و تعالیٰ رو کی بات میں کروں مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا ایک بغیچہ تھا یہ ایک دو صحابہ نے یہ جو بغیچے رکھتے تھے بڑے بڑے رئیس صحابہ بھی اس میں سے حضرت ابو طلحہ ان کے بغیچے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ قسم کے درخت لگائے تھے ورنہ مدینہ میں سب خجور کے درختوں والے بغیچے ان کے بغیچے میں رنگ برنگ کے پول بھی ہوتے تھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے بغیچے میں ایک پرندہ آیا اور بیٹھا بڑا بغیچہ تھا اور ان کے بغیچے کو لوگ دیکھنے کے لئے آتے تھے ابو طلحہ رضا و تعالیٰ ایک پرندہ آیا نماز پڑھنے کے وقت اور وہ بڑا خوبصورت پرندہ تھا اس کی آواز بھی مٹھی تھی وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی اس طرح سے اچھل کود کر رہا تھا آپ کو وہ بڑا اچھا لگا آپ نماز کے حالت میں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوتا ہے تھوڑی سی آواز آیا سب کی گردن پھر جاتی ہے انسانی فطرت کا تقاضہ ہے حضرت ابو تلہر اللہ تعالیٰ اس پرندے کے آواز کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ زہر کی نماز تھی غالباً اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکات ہوئی تھی دو پڑے تھے کی تین پڑے تھے آپ کو شک ہو گیا کہ میری دو رکات ہوئی کی تین رکات ہوئی پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا پھر آپ نے سلام پھیرا اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی دورتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک خبر دینے آیا ہوں آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین بغیچہ ہے مدینہ کے گرد و نواہ میں کہا ہاں معلوم ہے حضرت ابو تلہر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اسی بغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا زہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا میرا خیال اس طرف ہو گیا کہا کیا ہوا پھر کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھل گیا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں آپ گواہ ہو جائیں اس پورے بغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا کہا پورا اتنا قیمتی بغیچہ کہا میں اس بغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کر رہے میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا نہ اپنی دا آیا ہوتا پورے درخت پورے درختوں کے بغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا صدقے میں دے دیا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پروہ ہی نہیں کی ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بٹھیں ایک صحاب شکایت لے کر آئے ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مدینہ تیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے بغیچے تھے میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے میری دیوار سیدھی ہو جائے گی ہوتا ہے کبھی کبھار وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا ہے بانڈری وال میں کمپونٹ بنا رہتے بیچ میں آ گیا ہے لیکن تھا وہ پڑوسی کا اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا انہوں نے کہا بیچ دے ایک درخت میرے کمپونٹ کے اندر آ جائے گا اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا ٹیڑی ہو جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بھلایا کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درختی سے دے دے کہا نہیں دوں گا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تُو ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا سو سال دوڑے گا اس کے سائے کے نیچے سو سال دوڑے گھوڑا اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ اس کو کیا ہے منافقت تھی اس نے کہا نا 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 مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچھل جاتے تھے ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ ابو دہدہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ کون ہے جانتے ہیں اللہ اکبر مدینہ کے بڑے امیر آدمی بڑے امیر آدمی بلکہ مدینہ کی مارکٹ میں اگر سب سے عالی قسم کی خجور کہیں ملتی تھی تو ابو دہدہ کے بغیچے کی تھی ان کے خجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے بوکنگ پہلے ہوتی تھی حضرت ابو دہدہ کا ایسا بڑا بغیچہ تھا عوالی مدینہ جہاں کی خجوریں سب سے مہنگی ایمپورٹ ہوتی ہوں گی ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی یعنی شام یمن تک جاتی تھی حضرت ابو دہدہ کا بغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا کہا اے بندے تم مجھے جانتا ہے کہا ابو دہدہ تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا کہا میرا بغیچہ جانتا ہے کہا ہاں کیوں نہیں اس بغیچے کی خصوصیت یہ وہ خود بولنے لگا وہ منافق کہ ابو دہدہ تیرا بغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی بغیچہ ہے اس کی خجوریں لینے کے لئے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی عالی شان گھر بنایا تھا اس بغیچے کے اندر اور اسی میں ایک کونہ بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا ایک نہر جاری کر دی تھی ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس بغیچے کے اندر تھا وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے بغیچے کو حضرت ابو دہدہ نے کہا میں پورا بغیچہ دیتا ہوں وہ ایک درخت دے گا اس نے کہا یہ کیا پاگلپن ہے ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے ابو دہدہ کا بغیچہ اور میرا ایک درخت وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے حضرت ابو دہدہ سے یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے یہ میرے گواہ ہیں اس نے کہا فوراں دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی کھڑے کھڑے وہیں پر اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا حضرت ابو دہدہ نے کہا میں نے اپنا پورا بغیچہ تجھے بیچ دیا ہو گئی بات ابو دہدہ آئے بغیچے میں گھر بھی تھا بیوی بھی تھی بچے بھی تھے سامان بھی تھا دروازے پر کمپاؤنڈ کے بار کھڑے بغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو امہ دہدہ میں نے یہ بغیچہ آج بیچ دیا ہے عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں جیتی لیکن وہ صحابیہ تھی اندر سے کہتی ابو دہدہ تم بڑے تاجیر آدمی ہو کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے نفع کی ابو دہدہ نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا میں نے نفع کی تجارت کی امہ دہدہ نے کہا بیچ دیا کہا ہاں جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باگیچہ اب ہماری ملکیت میں نہیں وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی پوچھا کتنے میں بیچا کتنے میں بیچا بیوی کو بتانا تو ہوگا ابو دہدہ باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے میں نے یہ پورا بغیچہ ایک ایسے درخ کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا سو سال دوڑے گا وہ چیخنے لگی چلانے لگی کہا ابو دہدہ میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھاتا تو تو آخرت کا بھی تاجر نکلا اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکلائی یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے کہاں گھر بنے گا کچھ نہیں سب چھوڑ کر باہر نکلائی اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے اب پھر پھوچنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نائی اب یہاں بات کبھی کبار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تفریح قلب کے لئے فرماتے تھے ابو دہدہ کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا بغیچہ دے آیا ہوں ابو دہدہ پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدہ وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا تو تو پورا بغیچہ دے آیا ہے اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدہ کو جنت میں وہ بغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے بغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں حضرت ابو دہدہ اسی وقت کہے فست برب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا اگر رسول فرما دے تو انہیں ہنڈریٹ پرسنٹ یقین ہو تھا میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا عزیزہ نگرامی احادیث سے رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور سوفی صدق ہے اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن افان رضا تعالیٰ ایک بار نہیں کئی مرتبہ انشاءاللہ الازیز خلفہ راشدین کی زیرت میں کل عرض کروں گا میں ان کے قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں وہ صحابہ حضرت سحیب رومی رضا تعالیٰ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے پھر آزاد ہوئے پھر تجارت کرنے لگے اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے جہدات خریدہ پروپرٹی بنائی مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ چلے گئے حضرت سحیب مکہ میں ہی رہ گئے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ نہیں مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوے جہاں آرہا کو دیکھنے کے لئے نکلنا ہے جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا کہا کہ اے سحیب تو جب آیا تھا تو ایرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں جائیں گے انہوں نے آدھی جائداد لکھ کر کے دے دی مکہ والوں کو مفت میں میری آدھی جائداد لے لو اور مجھے جانے دے دو آدھی جائداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت سحیب رومی رضاہ تعالیٰ نکلنے لگے گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے پکڑ لی ان کو مارنا شروع کیا ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی ان کی آدھی جائداد ابھی مکہ میں باقی تھی حضرت سحیب رومی رضاہ تعالیٰ نو نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا اس پر میرا کوئی حق نہیں بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے اتنا ہی نہیں مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دی کپڑے پھار دی اور وہ صرف دو چھادروں میں مدینہ تیبہ تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے اصحاب سفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے اسی پر گزر بسر ہوتا تھا حضرت سحیب رومی رضاہ تعالیٰ نے زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائداد لینے کے لئے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں نہ حق انہوں نے میری جائدادوں پر قبضہ کیا ہے نہیں گئے عزیز آنے گرامی اس طرح سے حضرت عبداللہ ذل بجادین رضاہ تعالیٰ نے ایک صحابی عبداللہ ذل بجادین ان کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ نوجوان تھے حسین و جمیل تھے اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے ان کے گھر والوں نے اتنا مارا ان کے جسم سے کپڑے نکالتی اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے حضرت عبداللہ ذل بجادین بجادین بجاد کہتے ہیں چادر کو دو چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے پوری زندگی بھر یہاں تک کہ مقام تبوک آیا جب جنگیں تبوک ہونے لگی عبداللہ ذل بجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے بس میری ایک ہی خواہش ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا تجھے شہادت کی موت ہو ہوا ایسی ہی تبوک کے راستے میں جب گئے ان کو تیز بخار آیا حضرت عبداللہ ذل بجادین کو اسی رات حضرت عبداللہ ذل بجادین کی کرز بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں سفر کے آلت میں میرے آقا ان کے پاس آئے ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا یہ عبداللہ ذل بجادین ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے مگر یہ سر لکنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں اور اسی حسنہ میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے ان کی روح نکل گئی حضرت ابوبکر اس میں تھے حضرت عمر تھے وہاں پر حضرت عباس تھے یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے عبداللہ ذو البجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضرت کی گود میں دم توڑا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں اقدس پر اتنا ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا میں دھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی اور انہی دو چادروں میں عبداللہ کو کفن آیا اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا عزیزہ نگرہ میں ایک دو صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی محنتیں کی اور اتنی مشقتیں اللہ کی پناہ اتنی مشقتیں ایک صحابی حضرت خبیب اللہ اکبر ان کا تذکرہ آتا ہے رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا یہ تینوں گرفتار ہو گئے دس صحابہ تھے اس میں سے ان میں سے یہ تین گرفتار ہوئے اس میں حضرت خبیب بھی تھے یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا کتنے دن تک تقریباً دس دن تک قید میں رکھا کھانا نہیں دیتے تھے پانی نہیں دیتے تھے ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزو صحابہ کے یہ جانیساریاں کیوں نہیں سنتے جن کے ساتھ سخت ترین عذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی حضرت خبیب کو دس دن کے بعد نکالا دعوت عام ہوئی مکہ والے جمع ہوئے حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا تیگ کر لیا تھا سولی تیار کی گئی لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر خصولی دینی تھی باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا کھینچا ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی عذیت کیا ہوتی ہے مصلح کیا ان کے جسم کا ان کے کان کٹے ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیر دی لوہے کی گرم سلائیاں ان کے آنکھوں میں پھیری ناکھ کٹے گئے ہونٹ کٹے گئے یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کہ ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا اس حد تک ان کو عذیت دی گئی سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لئے کسی نے کہا اے خبیب کاش تیری جگہ محمد ہوتے سب کٹ گیا ہے جلال میں آتے ہیں کہتے ہیں ظالموں تم کہتے ہیں میری جگہ محمد تھے میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے میں ان کے قدموں میں کانٹا چھپنا بھی برارہ نہیں کروں گا میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلوہ میں کانٹا بھی چھپ جائے لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو انہیں گٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے ایک عورت آئی کہ آئے مکہ والوں ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں جب کسی کو فانسی دیتے ہیں تو اس کے آخری خواہش پوچھتے ہیں اس نیم کو اس روایت کو مت توڑو اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش حضرت خبہب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں یہ وہ صحابہ ہیں وہ صحابہ ہیں کہتے ہیں رسیاں کھول دو میں دو رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں کھول دیا گیا اسی حالت میں وہ نماز ادا کی سب جسم کے ٹکڑے ان کی دیے جا چکے تھے جلدی سے سلام پھیر لیا بہت مختصر نماز پڑھی بہت مختصر نماز پڑھی پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبہب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے ہیں چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے مکہ والوں کا نیم ہے اس کو پورا کرتے ہیں حضرت خبہب نے کہا اے ظالموں میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی مجھے تو شہادت کا شوق ہے میں جلد سے جلد جامع شہادت پینا چاہتا ہوں حضرت خبہب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں آج میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کٹا کسی نے ہونٹ کٹے کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیہ پیری تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو موزن صدائیں دیتا رہتا ہے باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے آج لوگوں کی سستی اور کائلی یہاں تک لے آئی ہے میرا مولا دن میں تمہیں دس مرتبہ آواز دیتا ہے حیال الفلا کامیابی کی طرف آ جاؤ تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست میرے نبی کے جماعت میں ہوں گے اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر یہ ان کے سامنے کھڑے رہیں گے اگر ہم سے سوال ہو ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے اے بندے تجھے کیا ہوا تھا تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی تجھے طاقت بھی دی تھی دولت بھی دی تھی اور آزادی بھی دیا تھا یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے ان صحابہ کو جواب دینے کے لئے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں نمازوں کی طرف توجہ کرو یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا ایک جوان صحابی عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے روم ملک روم وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آگئے جوان ہیں غالباً ان کی عمر بائیس تیئیس سال کی ہے بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے ان کو بھی پکڑ کے لائے یہ بہت حسین و جمیل تھے بہت بات دور تھے نوجوانوں سنو بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ میرے دین میں آجا میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں وزیر بناتا ہوں کہا اتنی حلکی دولت کے لئے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے ہم دین کو اتنی حلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا گرم کیا گیا ایک مسلمان قیدی کو لاکر اس میں ڈال دیا بادشاہ وہ تیل میں جل گئے عبداللہ بن حضاپہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے وہاں ان کے پاس رخصت تھی شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لئے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی وہ عظیمت پر عمل کرتے رہے کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے مجھے تو جہنم کا خوف ہے اس تیل کا کوئی ڈر نہیں بادشاہ نے دیکھا یہ ڈس سے مس نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کرتا آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے میری میری تعظیم کر لے میں تجھے چھوڑ دوں گا کہا یہ ناممکن بات ہے ناممکن ہے میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے کیسے سجدہ کروں نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں بادشاہ کے محل میں کڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا زندگی میں نہیں دیکھا وہ عیسائی بادشاہ تھا لاست میں اس نے صرف اتنی بات کہی اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چم لے میں تجھے چھوڑ دوں گا کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو کہا سب کو چھوڑ دوں حضرت عبداللہ بن حضافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا پورے مسلمانوں قیدیوں کو بھی آزاد کیا جب وہ مدینہ لوٹ آئے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ انہوں کو یہ واقعہ سنانے لگے حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے کہا اے عبداللہ اللہ تمہارا ماتھا میں چھونتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق ان سے اپنے دھامن کو بچائے رکھو جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دیں جنہوں نے ہمارے عبادت کا ہے بیچ دیں چند سکوں پر چند ٹکوں پر یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودہ کر چکے ہیں دنیا کے بدلے میرے عزیزوں صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے اپنی جان تک وہ خربان کرتا ہے صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چونوں کے واقعات سناوں آپ کے ساتھ میں بھیڑ بکریوں کے واقعات سناوں لومڑی کتے کے واقعات سناوں جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو اگر واقعات سناوں تو بلال حبشی کے سناوں کہ یہ کبھی نہ ڈھرے اگر اپنے بچوں کو سناوں واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناوں حضرت سلمان فارسی رضاہ تعلانو کے سناوں کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی جانتے ہیں یہ تین بار بکے ہیں حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا عیسائی بن گئے ملک شام میں عیسائی بن کر رہے پوری تعلیم حاصل کی لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگر تھے ایمان والے ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے ملک شام کے کئی علاقوں میں پھر عراق میں رہے پھر اس کے بعد عرب سے ایک کافلہ آیا تھا تجارت کا ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ خجوروں کے درخت ہیں اس نے کہا ہاں یہ یسرب ہے حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے وہ لے کر کے آیا عرب لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا مدینہ کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینہ میں حضرت سلمان وارسی درخت کے اوپر بیٹے ہوئے تھے خجور کے اور خجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے خجوروں کی صفائی کر رہے تھے ان کا آقا اور اس کا بھتیجہ دونوں نیچے بات کر رہے تھے ارے سنا ہے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں وہ دونوں بات کر رہے تھے اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آگئے نیچے آگئے کیا کہا تم نے ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے ہمارے آقاوں کی بات میں کیا سننے آیا ہے تو اپنے کام پر لگ ان کو نہیں بتایا حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے یہ تو تورات اور انجیل پڑے ہوئے تھے حضرت سلمان ان کو علامتیں بھی معلوم تھی آخری رسول کی علامتیں کیا آئے آئے مدینہ تیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں ان کے پاس تین علامتیں تھی وہ دھوننے کے لئے آئے پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے ایک دن خجوریں لے کر کے آئے حضور سے کہا یہ صدقے کی خجوریں لے لیں حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا ایک بھی نہیں کھایا حضرت سلمان نے مسکرایا انجیل میں لکھائے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے دوسرے دن خجوریں لے کر کے گئے اور کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لیں حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس پر ایک چادر تھی تہبن تھی ایک جنازے میں شریک تھے حضور یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لئے کبھی آگے آتے تھے کبھی پیچھے ادھر ادھر آتے تھے جنازے سے جب فارق ہوئے وہ جس نشانی کو ڈھوننے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بتائے اے سلمان دو دن تو تُو نے دیکھ لیا تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو اپنی چادر ہٹائی اپنے کندوں سے چادر ہٹائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے وہ خاتم النبیین کی مہر تھی حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لئے آئے تھا حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لئے آیا تھا آپ نے دو دکھائے کہا کیا کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے کلمہ تیبہ پڑھا اسلام میں داخل ہوئے صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس مہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے حضرت سعاد رضا تعالیٰ نے جنگ خندق میں گئے ہیں زیرہ پہن کر کے زیرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعاد لیکن ان کا زیرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا ہاتھ کھلے رہ گئے ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعاد رضا تعالیٰ نے کے سیدھے ہاتھ پر ہی بار کر دیا ہاتھ سے ان کی موٹی رکھ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون جسم اقدس پر خون حضرت سعاد کے اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر جو حصہ ان کا ذرا سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا حضرت سعاد رضا تعالیٰ کسی لئے آئے تھے معلوم میدان سے چھوڑ کر کے یہ وہ صحابی ہیں میں آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے یہ مدینہ کے ہیں رہنے والے حضرت سعاد مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکارٹ کیا تھا آپ کے پورے خاندان کا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا لہن دین نہیں کرے گا کھانا پانی ان کے ساتھ رشتے داری کچھ نہیں کریں سوشل بائیکارٹ کیا گیا تھا یہ دو سال تک چلا تھا اور یہ دو سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمرے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے درختوں کے پتے اس دوران کھائے کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں دو سال تک پھر مکہ والوں کو ہی رحم آگیا پھر انہوں نے یہ بائیکارٹ ہٹا لیا تھا ان دو سالوں میں حضرت سعاد جو مدینے میں تھے مالدار بھی تھے ان دو سالوں میں حضرت سعاد نے بھی چمرے کھائے اور پتے کھائے آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہیں ان کا محاصرہ کیے ہیں بائیکارٹ کیے گئے ہیں جب ان کے ہاں کوئی نرم غزہ نہیں پہنچتی تو کیا مجال سعاد اپنے حلق میں کوئی نرم غزہ گزارے یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رکھ کٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا قریش آپ کا جو خاندان ہے قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو جیئے ہیں میں نے تیہ کر لیا تھا ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا مقابلہ کروں گا یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں میرے آقا میری شہادت کی دعا کر دیں اتنی دعا کے لئے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناس پر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں جبرائیل امین آئے بیچ راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہی سے آپ دوسرے جہاد کے لئے نکل پڑیں جہاد میرے عزیزو کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کپڑی کھیلی اور پسینہ بائے گیا یہ جان ہٹیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے نہ جانے کب ہماری کردن کندوں سے الگ ہو جائے ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل ابھی ایک جہاد سے نکلیں مدینہ پہنچے بھی نہیں گھروں کو گئے بھی نہیں یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہی سے آپ چلے میرا مولا بھی ان صحابہ اکرام کی ایمان کو اس طرح امدہانات سے گزارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں ظاہر سے بات ہے جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت بتاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا اے میرے نوجوانوں جبرائیل امین آئے تھے انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لئے چلنا ہے کیا ہے تمہارا مشورہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہیں کپڑے پھٹ گئے ہیں زخم آ گئے ہیں گھر جائیں بیوی بچوں سے بات کریں مرہم بٹی کریں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تمہارا کیا ارادہ ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی چلے یہی سے چلتے ہیں یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے اہد کے موقع پر ایک خاتون ایسی ہیں دوڑی دوڑی میدان اہد چلی آ رہی جنگ اہد ہوئی ہے جنگ اہد ہوئی ہے تیسری ہجری اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی آخر میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا کہا الحمدللہ اس خاتون نے کیا کہا الحمدللہ آگے بڑھنے لگے ایک صحاب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا الحمدللہ کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا کہا الحمدللہ اے آنے والوں سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا بھائی گیا تھا میرا شوہر گیا تھا سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں میرے نبی کی خیریت بتاؤ لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے اس خاتون نے کہا اے اللہ تیرا کروڑہ کروڑ شکر ہے وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خوش ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا جا دیکھ لے وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے گئی جا کر کے بیٹے کو دیکھا ٹٹولنے لگی اس کے جسم سے جببہ اٹھایا پیٹ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے پورے پیٹ کو سہلائی پھر سیدھا کیا سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چھر گیا تھا پورا سینہ چھدہ ہوا تھا سجدے میں گر گئی کسی صحابی نے پوچھا مائی یہ کیا کر رہی تھی تو کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وسیعت کی تھی بیٹا جنگ کا ماحول سخت ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا میں اپنا دودھ ماف نہیں کروں گی میں اپنا دودھ ماف نہیں کروں گی اس وقت تک تیرے قدم جمع رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے جب تک تیرے نبی کے حفاظت ہوتی رہے میں نے یہ وسیعت کی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹ کو ہی دیکھا اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹ پر ایک بھی تیر نہیں ہے جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لئے آج ماں بچوں کے باؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ اگر تھوڑا صدرنے کی بات بھی کرے چھوڑو مولانا لوگوں کی زوبت میں کیا مولوی بننے جا رہا ہے دھاڑی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹ رہا ہے یہ خواتین کا آج دور ہے کیوں یہ وہ مدینہ کی خواتین نہیں ہیں یہ تو چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھرا گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے لیکن اے نوجوانوں اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرہ کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا صحابہ کی صیرت یہ ناتمام ہے میرے حزیز جتنی بھی باتیں میں سناوں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے ایک خاتون میں نے کہا تھا بھی ڈیڑھ سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم وردو عنہم بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں مدینہ کے ایک گھر میں جھگڑے کے آواز آ رہی ہے کس کے جھگڑے کی باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے باپ کہتا ہے جنگے بدر میں میں جاؤں گا بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا گھر میں دو میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن دازی کی چٹی ڈالیں گے جس کے نام کی چٹی نکلے گی وہ جائے گا دونوں نے قرآن نکالا باپ بڑے تھے بیٹے جوان تھے جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا بڑے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی مجھے جانے تھے شہادت مجھے حاصل کرنے تھے دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی چٹی نکالی گئی قرآن ڈالو ڈالا گیا تو بیٹے کا نام آئے وہ خوش ہو گئے دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو پھر ڈالا گیا پھر بیٹے کا ہی نام نکلا حضور سے پوچھا گیا چٹی میں نام ایک بار پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے حضور کے پاس فیصلہ آیا حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے آپ گھر سنبھالو بیٹے کو جانے دو تھاڑے مار کر رونے لگے تھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے کہا اپنے بیٹے سے ہائے میرا بڑا پا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا کاش میں بڑا نہ ہوتا تو آج شاید میکدہ تھا وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانی ساریاں پیش کی ہیں ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھاکتے ہیں آج یاد رکھو مسلمانوں تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرہ دینا چھوڑ دیا دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چیٹڑے اچھا لے جائیں گے تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لاکر کیے بیچ دیں گے اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرہ نہیں دے سکتی یاد رکھنا میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے میری جان بعد میں عزت رسول پہلے مقام پر ہے میرے نبی کی ساتھ پہلے مقام پر ہے ایک صاحب ہی ہے ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو وہ ایمان نہیں لائی تھی وہ صاحب ہی ایمان لائے تھے وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے مکہ میں بیٹھ کر کہتی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آیا کہ میں سر پہ کنگی نہیں کروں گی گھر میں اندر نہیں جاؤں گی دھوپ پہ بٹی رہتی تھی وہ ماں کو چاہتے بھی تھے دل بھر آیا کیا کروں ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو اخیر میں مقہ سے عبو جہل اور کئی لوگ آئے آ کر کہ کہا سمجھائے تیری ماں مر جائی دھوپ میں بیٹھی ہے کنگی نہیں کروں گی ایسی قسمیں کھائی اس صاحبی نے کہا میں ماں کو بہت چاہتا ہوں بہت عزت دیتا ہوں لیکن جاؤ اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا نہیں چھوٹے گا یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے ہر چیز اپنے بچے اپنا مال اپنی اولاد اپنا گھر اتنی سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا کس لیے حاج جب دین کی ضرورت آئے گی ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے جب تم پر کوئی آفت آئے تمہاری جان پر جیسے بیماری آگئی بہت بڑی بیماری آگئی تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین صدقہ دے دو ہیں صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ بکرا صدقہ دیا مرگا صدقہ دیا مال صدقہ دیا گیوں خیرات کیا کچھ بھی صدقہ دو کیونکہ صدقہ آئی ہوئی بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ حدیث پاک میں اب میری بات سنو جب تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو صدقہ دے کر جان بچا لو اور جب دین پر کوئی آفت آئے اپنی جان دے کر دین کی حفاظت کھو ایمان اور دین کے لیے اب کیا چیز دینا ہوگا جان دے کر اپنا دین بچاؤ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی یزیدی نہیں بیٹھا ہے سب حسینی ہیں اور ہر حسینی یہ جانتا ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا گھر بھی میدان میں لائی جاتا ہے اپنی گردن بھی لائی جاتی ہے اپنے چھے ماہ کا بچہ بھی لائی جاتا ہے اپنی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا میری بیویوں کا کیا ہوگا میری بہنوں کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا نہیں دیکھا جاتا حسینی وہ ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے اگر میری گردن جاتی ہے جائے لیکن شریعتِ مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے اسی لئے کہا ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تم جان کے کٹنے کے بعد کبھی فکر نہ کرنا آج مجھے معلوم ہے میرے یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مرور بھی ہوتی ہے جن کے دلوں میں فپولے پوٹتے بھی ہیں کچھ کی آنکھوں میں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں تکلیف ہے وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا قید کر دیا سولی پر چھڑایا فانسی بھی دے دی میں بخشی اس فانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے صرف میرا یہی کہنا ہے اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے کہیں بیچنے میں نہ آ جائے ان کی باتوں پر عزیزہ نگرامی آج حالات ایسے ہیں ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ صحابہ اپنی جانے کے سے قربان کی ہیں ایک جوان ہے ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے یہودی کا بیٹا ایک بار جلوے رسول کو دیکھا فیدہ ہو گیا باپ مارنے لگا کہا دوبارہ جانا مت کبھی جانا مت نوجوان ہیں نوجوان ہیں باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے لیکن وہ حضرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوے رسول کو دیکھ لے جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے یہودی گھر میں ہے باپ نے زنجیریں بانتی ہاتھ پر پیروں پر ماں نے بھی سختی کی دربازے بند رکھے جاتے اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا ماں بھی نہیں بھیجتی بیمار ہو گیا زنجیریں کھولی اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا لیکن کٹر دشمن رسول تھے نہیں جانے دیتے تھے نوجوان بیمار ہو گیا بیمار کا علاج بھی کرائے گیا حکیم آئے طبیب آئے لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی بڑھتی ہی گئی اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دواء اٹھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا جب بیماری شدت پکڑ لی ماں باپ کو رحم آ گیا ترس آ گیا اب وہ وقت بھی آیا ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا اس کی جان بلب ہے اس کی جان نکلنے کا وقت ہے یہ مر جائے گا اب یہ زندہ رہنے کے اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو جو پیے پلا دو حکیم چلا گیا ماں باپ رونے لگے جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا اس کے پاس آئے پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا ماف کر دے ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی لیکن تو خوش ہو جا تو کیا چاہتا ہے کیا کھانا چاہتا ہے کیا پینا چاہتا ہے اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایمان لائے ہوا نہیں ہے ایمان لائے ہوا نہیں ہے اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹی کی مان لو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے سریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے ایک بار وہ میرے گھر آئیں وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا فجر کے بعد کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی اس نے آ کر کے کہا اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لئے نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے اللہ اللہ اس کی جان میں جان آ گئی وہ جو بیمار وہ جو کمزور اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا اللہ کے نبی کو اپنے سیرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کروگے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا رکھا تھا میرے آقا کے جسم اقدس کی دست اقدس کی تھنڈک پہنچی اور روح قفص انصری سے پرواز کر گئی وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے جانتے ہیں کیسا صحابی صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احت پہاڑ کے برابر سنا خیرات کرے تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی ارے چلو پیرے پیرہ میرے بیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھیں سرکار غوث آزم سے پوچھیں آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث پاک نے کیا کہا ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے سن صحابی کا مقام کیا ہے وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ خوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے جس خوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس خوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اُڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا ہر غوث ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے اور صحابیت کا مقام اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا فجر سے زہر کے بیچ میں ایمان لائے فجر سے زہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے اور مقام کون سا حاصل کیا صحابیت کا غوث سے بھی بڑا مقام یہ برکت تھی صرف جلوے رسول کو دیکھنے کی انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں میرے عزیزو صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا آج میں اپنی گفتگو کو یہی پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر یہ دعوت فکر دیتا ہوں اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور دنیاوی کیریکٹر کو نہیں آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھا سہم جاتا ہوں تمہارے بال کس کی علامت ہیں تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلان فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا اور تم اپنے بالوں کو لیراتے ہو کسی ہیرو کے اس سٹائل میں تم غلام ان کے نہیں ہو تم غلامی میں بندے ہو رسول اللہ کی تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا چلو اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کونسی شکل پسند تھی کونسی غزہ پسند تھی یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غزہ کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر یہ وہ صحابہ ہیں دسترخان پر ایک بار قدو آئے لوکی شریف آئی کسی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے صحابی کڑے ہوئے اور تلوار نکالی کہا واپس لے اپنے جملے کو نہیں تو قتل کر دوں گا کہا کیوں قدو نہ کھائیں گے تو قتل کریں کہا نہ کھانا نہ کھا لیکن یہ نہ کہہ کہ پسند نہیں اس لیے کہ یہ قدو میرے نبی کو پسند ہے میں برداش نہیں کر سکتا اس چیز کو وہ صحابہ کا ایمان تھا صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں آپ حضور کی طرف سے آئے تھے بعد میں وہ ایمان لائے وہ بیٹے کہتے ہیں آپ تین بار میری تلوار کے نیچے آگئے تھے لیکن میں مارا نہیں آپ باپ تھے صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تو یہ ایک بار بھی آتا تو میں کاٹ دیتا اس لیے کہ تو آیا تھا دشمنان رسول کے ساتھ یہ صحابہ کا ایمان تھا حضرت عمر رضا تعالیٰ نو راستے سے جا رہے ہیں ایک بار درخت کے نیچے سے اپنا امامہ اس میں لٹکانے لگے اچھل اچھل کے گھوڑے پر بیٹھے تھے لوگوں نے کہا یہ کیا مانج رہا ہے امامہ لٹکا رہے ہیں اس پر حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا یہ درخت کی تینی تھوڑی نیچے لٹک رہی تھی میرے آقا کا امامہ اس میں علج گیا تھا حضور کا امامہ کھل گیا میرے آقا نے پھر سے اس کو باندھا اور چلے گئے آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تینی اوپر ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ نبی کی عدا پھر عمل کرلوں حضور کی ایک عدا بھی چھوٹنے نہ پائے امام احمد بن حنبل نے کہتے ہیں مجھے تربوز بہت پسند تھا کلنگڑ کلنگڑ بہت پسند تھا اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے بھی کھایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا لیکن زندگی پر کھالی دیکھتے تھے اور کھائے نہیں پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں کھاتے آپ کو معلوم ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے حضور نے بھی کھایا ہے کہتے ہیں میں انتظار میں ہوں حدیث ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تک مجھے یہ ابھی تک حدیث نہیں ملی حضور نے اس کے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے یہ ان کا ایمان تھا میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدا بھی ان سے چھوٹنے نہ پاتی تھی آج ہماری زندگی بھی دیکھ لو ہمارے اپنے جسم کیا کوئی ہم سے یہ کہے گا یہ ترجمان رسول ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تمہاری ذات میں وہ چیزیں کہاں چلی گئیں آج دنیا پھر تم سے دیکھ رہی ہے پوری دنیا کو آج پھر سے ثابت کر کے بتاؤ جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں ہم اپنے نبی کی امانتوں کے سفیر ہیں ہم امین ہیں اپنے نبی کے اخلاق کے اپنے بچوں کو سکھاؤ کہانیاں وہ نہیں میرے نبی کی محبت کی کہانیاں سناؤ رسول اللہ سے صحابہ جو ٹوٹ کر کے چاہتے تھے محبت کرتے تھے وہ واقعہ سناؤ پھر دیکھنا تمہارا بیٹا کبھی بزدل نہیں پیدا ہوگا کبھی بزدل نہیں ہوگا حاج ہمارے معاشروں سے شیر غائب ہوگئے ان صرف ناموں کے شیر رہ گئے ہیں اس لیے کہ تربیت ان کی صحابہ کے گھروں کی طرح نہیں ہوتی وہ بدر کے میدان کے وہ دو شہزادے کہاں ہیں معاز اور معبس تیرہ سال کی عمر کے ہیں تیرہ سال کی عمر کے ہیں اور کیا کیا انہوں نے دو چھوٹے نوجوانوں نے اوروں نے اگر lindoRegel کو مارا ان بچوں نے ابو جہل کو مارا ابو جہل کو مارا اس میں سے ایک شہزاد ہیں اب معاز انہوں نے قتل کیا تھا ابو جہل کو تاریخ میں رقم ہوگا ایک کسان صحابی کے بیٹے سے یہ دو تیرہ سال کی عمر کے دونوں بھائی ہیں دونوں نے گیرا کر کے مارا سردار قریش کو ابو جہل کے آخری الفاظ کیا تھے معلوم ہے وہ کہتا ہے مجھے غم ہے اس بات کا کہ مجھ جیسا سردار ایک کسان کے بچوں سے مارا جا رہا ہے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن اس صحابی کے درجے کو دیکھو جذبے کو دیکھو حضرت معاز ان کے کندے پر ایک کافر نے تلوار مار دی کندہ لٹک کر کے چمڑی سے لٹک گیا مونڈہ کٹ گیا بغل کی چمڑی سے لٹک گیا لیکن اس شہزادے کا جوش تھنڈا نہیں دوسرے ہاتھ میں تلوار لی ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آتا تھا بائیں ہاتھ سے میدان میں آتے تھے تیرہ سال کا بچہ ہوتا کیا ہے تیرہ سال کی عمر کا بچہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہا ہے صحابہ کہتے ہیں ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس تیرہ سالہ بچے نے بیچ میدان میں اپنا یہ ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے نکال دی جو چمڑی سے لٹک رہا تھا اور پکار کر کے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہو بار بار لٹک کر کے باہر آتا ہے کبید تم نے یہ سوچا کہ مجھ سے اور میرے رف سے کونسی چیزیں ہیں جو مجھے روک کر کے رکھی ہیں کونسی وہ چیزیں ہیں جو خلل اندازی کر رہی ہیں مجھے رف کی عبادت کرنے سے یہ انٹرنیٹ ہے یہ گانے بجانے ہیں کیا تمہیں روک نہیں رکھے مسجدوں سے وہ بچے نے ہاتھ توڑ کے نکال دیا لٹک رہا ہے مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے تم نے اپنے کانوں سے گانے تک نہیں نکالے آج تک آج میں سمجھتا ہوں اس محفل میں احد کر کے جاؤ یا رسول اللہ میں ٹوٹ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں میں اس جماعت میں ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن جس جماعت کو میرا مولا یہ کہے یہ وہ امت کے غیور نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچایا تھا دنیا کے نغموں سے بچایا تھا ہے نوجوانوں غلیز گانے سننا چھوڑ دو غلیز باتیں سننا چھوڑ دو غلیز معاشرے میں بیٹنا چھوڑ دو زبان کو پاک کرو کیا ہوگا اس کا عجر قیامت کے دن ان کو مولا فرمائے گا یہ سب کو لاؤ یہ صرف ناتِ رسول سنتے تھے قرآن سنتے تھے ان کو لاؤ یہ گانے نہیں سنتے تھے اللہ فرمائے گا اپنے نبی دعود علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سناو آپ اتنی زبان سے ان کی زبان سے جو سنیں گے سو سال تک سنیں گے اللہ پوچھے گا اے بندوں کیا خوش ہو گئے وہ کہیں گے مولا اور سننا چاہتے ہیں محشر کے دن پھر اللہ رب العزت جنت میں ان کو داخل کرنے کے بعد حوران جنت سے کہتا ہے اب تم اپنی آواز سے ان کو نغمے سناو یہ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے تھے سو سال تک ہوریں سناتی رہیں گی بعد میں مولا پوچھے گا اے بندے سہراب ہو گئے خوش ہو گئے اپنے کانوں کو تم نے دنیا میں بچایا تھا آج میری جنت کی ہوروں نے تمہیں نغمے سنائے ہیں خوش ہو گئے وہ بندے کہیں گے کاش ہم بھی ان بندوں میں ہوں مولا سے کہیں گے مولا اور بھی سنایا جاتا تو اچھا ہوتا اب رب فرماتا ہے دعود علیہ السلام سے سو سال سنایا گیا ہوران جنت سے سو سال سنایا گیا اے پریشتو ہجابات ہٹاؤ میں سناتا ہوں یہ بندے سنیں گے رب تبارک و تعالی خود اپنی حمد سنائے گا اور یہ بندے سنیں گے وہ لوگ سنیں گے جو عشق رسول کے نغمے آج کانوں سے دنیا میں سنتے تھے غیور نوجوانوں تمہارے لیے یہ دنیا کی خراپات نہیں بنی ہیں تمہارے لیے شراب نہیں بنی تمہارے لیے زنا کے اڈے نہیں تمہارے لیے جوے کے پتے نہیں تمہارے لیے لڑکیوں کے حسن و جمال کے دھوکے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حسن کیا تمہیں بہکا سکے گا دنیا کا جس کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو آج بھی تم کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کرو جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے ہم انمول ہیں اور رسول اللہ کے ہیں ہم کس کے ہیں اللہ کے رسول کے ہیں اور ساری دنیا اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے ساری چیزیں میرے آقا کے لیے بنائی گئی ہے تو ہم کس کے لیے ہیں رسول کے لیے ہیں اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل پریلوی نے ہمیں تعلیم دی ہے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجیم مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنیں یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمہارے لیے اخیر میں امام اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے جھنڈا ہوگا میرے آقا کے ہاتھوں میں لوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے و آخر دعوانان الحمدللہ